آج ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول جو ہیں نیب راولپنڈی کے سامنے پیش ہوتے ہیں جبکہ جو وزیر آزم کے معاونے خصوصی ہیں شہزاد اکبر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلاول کو بلایا جاتا ہے تو انہیں جواب دینا پڑے گا قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب کے جانب سے بلاول بھٹو کو زیادہ ڈھیل دی جا رہی ہے کیا فرمائیے گا دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ اب شہزاد اکبر صاحب کو امتیاء کہیں اس کو تو میں جواب دوں لیکن نیب کی سیلسیت میں جس وقت پیپرز پارٹی کے چیرمن حکومت کی خلاف کوئی تحریک اعلان کرتے ہیں تو اس وقت چیرمن نیب کو یاد آ جاتا ہے کہ آپ ان کو بلیں اور اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ پریشرائیز کہہ سکتے ہیں تو پریشرائیز پیپرز پارٹی کی ریوشی پہلے بینی ہوئی اور اب بینی ہوئی اور کس کیا سے بولا جاتا ہے جب ایک چیف جرسس آف سپریم کورٹ کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے عدالت میں سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کس کی کہنے پہ چیرمن بلاول کا نام اور سی ایم سین کا نام ڈالا ہے تو وہ دروں کے پاس جواب نہیں تھا کہ ہم نے کس کی کہنے پہ ڈالا ہے اور کس کی کہنے پہ نہیں ڈالا لیکن پھر بھی اس قسم کے حد کندوں سے پاکستان بھی پاس پارٹی نہیں گبھاتی اور پاکستان بھی اس پارٹی کے چیرمن نے پہلے بھی جواب آتی ہیں اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں پیزن نزاری صاحب نے گیارہ صاحب لیکن پھر اس سے پہلے یہ نہیں کہا گیا بلاول بھٹو کی جانب سے فیصل کریم کنڈی صاحب اس سے پہلے کبھی بلاول بھٹو کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا جو کہ انہوں نے آج کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد آسفہ بھٹو میری آواز ہوں گی تو کیا بلاول بھٹو کو خچا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ ایسا کچھ وہ پہلے کبھی کہتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں میڈیا کے صافی نے سوال کیا کہ اگر آپ کو گرفتار کر دی جائے تو پاکستانی بسپارٹی کی تحریک کون چلے گا تو انہوں نے بتا دی ہے اور یہ ایک بالکل آیا تھا کہ اگر مدانہ خاصل چرم بلاول گرفتار ہوتے ہیں تو پھر جو کیا پاکستان بسپارٹی خاموش کر جائے گی تو انہوں نے بتا ہے کہ وہ بعد میں جو ہے وہ آسفہ بھٹو صاحب اس کو بھی کرے گی